مجھے ابھی پتہ چلا کہ یہ شیطان خان کو جو ریلیپ ملا اور چیف جسٹس صاحب نے اس کو ریلیپ ملا یہ لفظ شیطان میں ایکسپنج کرتا ہوں جی تو یہ منافق خان پروانی ہے منافق خان منافق تو ٹھیک ہے تو اگر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو پھر کوئی اور لفظ ہم ڈون لیں گے جناب تو نے یہ کیا رہے منافق کی آرڈرین دا ہوس پلیز اپنی اس شیطان تشید رہا ہمیں ابھی پتہ چلا کہ کور کمانڈر جب اس خان کو ریلیپ ملا اور یہاں تک کی ریلیپ کہ اگر آج یہی خان کسی کو مار بھی دے وہ کوئی گریبتہار نہیں کر سکتا ہے اور یہ ریلیپ اور یہ میڈال اس لیے دیا چیف جسٹس صاحب نے کہ انہوں نے کور کمانڈر صاحب کی گھر کو جلایا اور مسجد کو جلایا اور کلمہ کو اس کے دشتگردوں نے ڈنڈوں سے مارا اور پاکستانی عوام کے ٹک سے بننے ہوئی ٹول پلازوں کو جلایا عوام کی گاڑیوں کو جلایا اور اسی طرح پولیس کو مارا اور روڈوں پہ جو خوبصورتی کے لیے درخ وغیرہ اس کو اکیر دیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہماری عدالت کے طرف سے کہ آپ نے بڑا کام کیا ہے کام تو بڑا ہے اور پتہ نہیں یہ کس کیلئے ہے یہ بڑا کام کرنے کے لیے یہ ریلیپ دیا ہے کہ آپ ابھی پاکستان میں گمو اگر کسی نے آپ کو دیکھا اس کو مارو آپ کو کوئی گریبتار نہیں کرے گا جناب جب قاضی شرین کو امیری وقت حضرت علی کرم اللہ جو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے شریعت کے خلاف کوئی پیسلہ کیا ہوتا میں نے آپ کے سر کو کلم کر دینا تھا تو جب ایک قاضی یہ قانون سے مہورا نہیں ہوتا ہے ایک جج قانون سے مہورا نہیں ہوسکتا ہے اور جب ایک دہشتگردی ہمیں پتہ نہیں ہے دہشتگردی کا کوئی دم ہوتا ہے کوئی اور علامت ہوتا ہے دہشتگرد اور دہشتگرد تنظیم جو اس وقت پاکستان میں ہے پوری پاکستان کے سیاسی پارٹی ایک طرف اور ایک دہشتگرد تنظیم ایک طرف پتہ نہیں ہے اس کو یہ تھیل کہاں سے ڈالا جا رہا ہے پتہ نہیں ہے اس کو یہ طاقت کہاں سے ملا ہے پتہ نہیں ہے ہماری عدالت اس کے حوالے سے پیسلے کیوں کیوں کر رہا ہے جناب سپیکر تو ہمیں بھی ہماری دلوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جناب سپیکر صاحب آپ لوگوں نے ہمیں سمجھا ہے کہ یہ جمہوریت ہے اور یہ عین ہے اور یہ قانون ہے اس جمہوریت کے پاسداری ضروری ہے اور اس قانون کے پاسداری ضروری ہے اور اس عین کے پاسداری ضروری ہے اور اس کے حوالے سے ہمارے بڑوں نے شہادتیں قبول کی ہمارے اساتیزہ نے شہادتیں قبول کی ہمارے قائد پہ تین حملے ہوا ہمارے بڑے ساتھی شہید بھی ہوا اور آپ کا شہید بھی ہوا ہے لیکن نتیجہ آج پاکستان میں یہ ہے کہ اگر پوجی گھر بھی محفوظ نہیں مشجد بھی محفوظ نہیں کلمات و عباب بھی محفوظ نہیں یہ ملک کس لیے بناتا یہ ملک کس لیے کہ اس ملک میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لوگ دنگ دے مار رہی ہے اور پوری سوشل میڈیا پر لوگ دیکھ رہی ہے اور ہم خاموش ہیں ہماری دل میں استراز ہوتا ہے سوال ہوتا ہے کہ جناب اسپیکر صاحب اگر یہ ہے جمہوریت اگر یہ ہے قانون اور اگر یہ ہے حدل نصاب کہ جب اہدہ شدگرد ہو اس طرح ریلیب ملتا ہے اس طرح میڈال ملتا ہے تو ہم آپ سے پوچھتا ہے کوئی اور طریقہ میں بتائے ہماری جمہوریت تو پھر ناکام ہے ہماری آئین اور قانون تو پھر ناکام ہو گئے اور ہماری آئین کے پاسدار لوگ اور آئین کی پرمنبردار لوگ اور وہ خاموشی سے کل کو اگر اس طرح گندگردی چلی اور اس طرح دہشتگردی چلی تو پھر کونسی جگہ آپ کی محفوظ ہے ریڈیو شٹیشن کو انہوں نے آگ جلا دی خانہ جنگی چاہتے ہیں پاکستان میں اگر اس کی روکتام نہیں ہوا تو پھر ہمیں بھی اجازت دو کہ بھائی ایسے دہشتگردوں کا مقابلہ کرو پھر ہم زربا یزربو زربان پہ ہوا زاربن کی باب جاری کر دیں گے پھر ہم آپ سے ریاست سے پھر پوچھتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے دہشتگردوں کو پھر جہاد سے نمٹائے جائے گا ہمیں مطالبہ ہے اس پاکستان کے محافظ کون ہے عدلیہ ہے ریاست ہے کیوں خاموش ہے جب کلی 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 دہشتگردی ہو رہا ہے اور پاکستان کے املاک کو جلائے جا رہا ہے اور پاکستان کی امن کو خراب کر رہا ہے معیشت تو پہلے سے انہوں نے خراب کر دیا پاکستان نے جو بیس آزار عرب انہوں نے لیا اور اب وہ رنگ ہاتھوں پکڑ گئے یہ جو قادر ٹریشٹے جو ہے تو اس چوری میں جب ان کے ساتھ میں آپ سے پوچھتا ہوں جناب اسپکر صاحب سہولتکار کی کیا سزا ہے پاکستان کے عیم میں پاکستان کی قانون میں سہولتکار کی کیا سزا ہے جب یہاں پاکستان کی املاک تباہ ہو رہا ہے پاکستان کی معیشت تباہ کیا پاکستان میں انہوں نے ایک چوریمی دو چوریمی اور اس چیز جفتر صاحب کو جب مولی جمال الدین صاحب کے پگڑی انہوں نے گرایا اور اس کو گسے کچھے کر کے جلوے ڈالا میں پوچھتا ہوں چیف جشٹر صاحب سے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ لاجت سے بغیر کسی ادر کے بغیر کسی پیمیل کی کسی کی لاجت کی پلیٹ کو کوئی جا سکتا ہے تو پھر جب انہوں نے ہم لوگوں کو لے گئے وہاں جیل میں تھے اور پھر شیخ رشید نے کہا کسی امینیوز کو ہم نے گریبتار نہیں کیا تو یہ جھوٹ ہے پاکستان میں پاکستان کے آئین میں جھوٹ کی سزا ہے پاکستان کے آئین میں ایک ذمہ دار شخص ایک وزیری داخلہ یہ جو جھوٹ بول رہا ہے کلم کلا تو اس وقت ہماری چیپ جسٹس صاحب اس کو یاد نہیں آئے کہ ایک عالم دین کو گسید گسید کر کے سنتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر گریایا اور دوسری کو بھی اور تیسری کو بھی گسید گسید کر کے جن میں ڈالا کوئی قانون نہ نہیں تھا ہمیں اغوا کر دیا میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں پچلے دفعہ ہم لوگوں کو انہوں نے اغوا کیا اب اس کو چیپ جسٹس صاحب اجازت دیا ہے کہ آپ کسی کو مار دو آپ کی اجازت ہے اگر انہوں نے ہمیں مارا ہماری ذمہ دار کون ہے اگر کسی امینیز کو انہوں نے مار دیا اگر کسی اور پاکستان کے پوجی کو پاکستان کے پولیس افسر کو پاکستان کے عامی شخص کو عمران نے مار دیا تو پھر اس کے ذمہ دار کون ہے عدالت سے تو اس کو ریلیف ملا ہے عدالت سے تو اس کو یہ میڈال ملا ہے جناب چیز جناب سفکر صاحب چار سال سے عمران خان نے اس اسمبلی میں جھوٹ پر جھوٹ انہوں نے کہا تھا پاکستان کو نبی دن میں اسمان پہ لے جائیں گے انہوں نے کہا تھا نوجوانوں کو ہم ڈیپٹی دیں گے انہوں نے کہا تھا اتنا گھر بنوائیں گے اور پھر وہاں انڈون سے مرغیوں سے کام انہوں نے شروع کیا کہ کام یہاں سے شروع ہو جائے گا اور ہمیں آئین اپ کو غلام کر دیا اور اب یہ شور کس لیے ہے ان کے آباؤ اجداد پریشان ہے اور وہ پاکستان کو تباہ کر دیں گے پاکستان کی معیشت کو تو تباہ کیا پاکستان کی قومی وحدت کو ابھی تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں اس وقت ایک پتنا ہے اور یہ یہودی پتنا ہے یہ اسرائیلی پتنا ہے اس کے روکتام ہو جائے جناب اسپیکر صاحب اس قانون ساز اسمبلی سے یہ پاس ہو جائے کہ یہ دہشتگرد تنظیم ہے انہوں نے پاکستان میں دہشتگردی کیا ہے اور چیف جسٹر صاحب سے پوچھ لیا جائے کہ آپ نے اس ریلیف اس چیزوں پہ دیا کہ انہوں نے کور کمانڈر کی گھر کو جلایا انہوں نے مسجد کو جلایا انہوں نے ایک کلمہ طیبے کو ڈنڈون سے مارا یہ ریلیف آپ نے اس لیے دیا اور جو پاکستان کے طول پلازوں کو جلا دیا یہ کسی شاباز شریف کی ملکیت تھی یا اے زرداری صاحب کی ملکیت تھی یا اے مولانا پزرامان صاحب کی ملکیت تھی یا پاکستانی عوام کی ملکیت تھی اور آپ نے اس کو جلایا اور آپ نے اس کو ریلیف دیا اور آپ نے اس کو یہ میڈیال دیا یہ پاکستان میں جائز ہے یہ تو یہودیوں کو پائدہ ہے یہ تو اس کی ایجنٹو کی پائدہ ہے اس وقت قائدیانی طبقہ یہ سرگرمی عمل ہے پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری یہ آئینی ادارہ کیوں خاموش ہے یہ پاکستان کی قانون ساز ادارہ ہے یہ اختیارمن ادارہ ہے یہ آج بیٹ کر کے پھر صلح کیا جائے اس دہشتگر تنظیم کو اس کو دہشتگر قرار دیا جائے اس تنظیم کو اور اس سے بابندی لگائے دیا جائے جناب اس پی کر تو یہ دس بستہ ہم درخواست کریں گے ہم پرامن طریقے سے آئیں گے ہمارے لئے راستے بند ہیں ہم نے نہ کسی ایک گملے کو ٹوٹا اور ہم نے نہ کسی راستے کو بند کیا ہے اور ہم پرامن آتے ہیں اور ایک پرامن پیغام لیا ہے اور ایک پرامن پیغام پوری دنیا کو ہم دے رہے ہیں کہ پاکستان کی یہ سیاسی تنظیمیں یہ دہشتگر نہیں ہے اس کے تارکون دہشتگر نہیں ہے یہ ایک دہشتگرد ہے پاکستان میں یہ ایک بدتمیز ہے پاکستان میں یہ ایک پاکستان کے دوستی کے نام سے پہلے تو اس نے مدینے کی ریاست میں اسلام کے حوالے سے اسلام کی قوانین کی مخلاف عرضی کی انہوں نے اللہ کی کستاخی کی رسول اللہ کی کستاخی کی اور انہوں نے مدینے کی بھی کستاخی کی انہوں نے مکہ کی بھی کستاخی کی جناب اس فکر ایک چیز دے گئے انہوں نے قرآن کو نہیں جلایا لیکن آپ کے انکو سے دیکھ لیں گے کہ وہ قرآن کو بھی جلا دیں گے اس کی عمل سے یہی معلوم ہوتا ہے جناب اس فکر یہ دہشتگرد ہے یہ ایک جنت ہے ہم کیوں شف شف کرتے ہیں پوری طرح کہیں شب تالو یہ ہے دہشتگرد تنظیم بھی دہشتگرد ہے ان کے ساتھ لوگ ملی ہوئے ہیں تو یہ پیٹرول بنک کہاں سے آئے اور یہ ان کے لئے رہستی ہے کون کون رہا ہے اور پھر ریلیف ملتا ہے اور پھر اماری عدالت سے بھی ریلیف ملتا ہے تو یہ یہ سوال نشان ہے جناب اس فکر صاحب تو اس حوالے سے درخواست ہے کہ یہ اسمبلی قانون پاس کریں پوچھ لیں اسمبلی بھی پوچھ سکتا ہے یہ قانونی ادارہ ہے پوری پاکستان کی عوام کی اختیار آپ کے پاس ہے آپ کی چیئر کے پاس ہے تو آج ایک پیسلہ ہو جائے ہم کیا عام پہ کرے ہیں اور ہم کس چیز کی انتظار میں ہماری ملک تباہ ہو رہا ہے ملکی جمہوریت تباہ ہو رہا ہے ملکی آئین تباہ ہو رہا ہے ملکی عملاق تباہ ہو رہا ہے ملکی قومی وحدت تباہ ہو رہا ہے ہم خاموش ہیں ہم کم بولیں گے ہم پیسلہ کم کریں گے تو یہ پیسلہ کا وقت ہے جناب اس وقت پیسلہ کیا جائے اور ضرور کیا جائے انہوں نے جو اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ نہیں آئیں گے ہم اس لوگوں کے ساتھ یہ چور ہے اس کے ساتھ ہم ایک چت کے نیچے نہیں بیٹیں گے تو اس پورے پوری تین سال تو ہن تو آپ یہی ہماری ساتھ اسی چت کے نیچے بیٹے ہوئے تھے لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم خاموخہ وزیراعظم ہو اور اگر ہم وزیراعظم نہیں ہے پھر ہم روڈوں پہ نکلیں گے تو آپ کا جگہ تو وہ ہے آپ آجائے اگر آپ کی پاس کوئی دلیل ہے آپ کی پاس کوئی ثبوت ہے آپ ادھر آجائے آپ نے ساٹھ عرب روپی چوری کیا ایک کیس میں آپ نے بیشمار عرب روپی اور کیسز آپ کے پیچے ہیں آپ اس چوری کو چپانے کے لیے ابھی جو آپ بیرونی ایجنڈوں کو آپ بیرونی طاقتوں کو استعمال کر رہے ہو پاکستان میں اب جب یہاں پاکستان میں آپ پیسی استعمال کر رہے ہیں اور آپ کی ویڈیو جو لکس ہے وہ جو ابھی اپشاہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو پیسے دے رہا ہے آپ لوگوں کے زمینوں کو پیسوں سے آپ خریدنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے معیشت کو تباہ کرنے کے لیے اور پاکستان کے قومی وعدت تباہ کرنے کے لیے یہ وقت ہے پھر اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے امن کے حوالے سے پاکستانی عوام کے حوالے سے کہ پاکستانی عوام کہاں جائے اور انہوں نے ساڑھی تین سال میں مہنگائی کو اسمان پھیلے لے جایا اور ہمیں آئیم ایپ کے غلام کر دیا انہوں نے آئیم ایپ کے ساتھ مائدے کی اور اس وقت اسی ہم یازویک وہ ہم بکتے ہیں تو اس وقت ہم وہ سامبھال لیں اور یا اس دہشتگردی کو سامبھال لیں وہ لوگ جو صبح نکلتے ہیں پاکستان کیوں دے والا نہیں ہوا پاکستان کیوں ٹوٹ نہیں ہوا پاکستان میں خانہ جنگیں کیوں شروع نہیں ہوا یہ تو پی ڈی ایم کی یہ تو پی ڈی ایم کی یہ حکمت یا عملی ہے یہ پی ڈی ایم کی یہ سمجھداری ہے کہ انہوں نے دے والا پاکستان کو سامبھال لیا اور اس کی معیشت کو انہوں نے سامبھال لیا اور پاکستان کو اب پاکستان کی معیشت انشاءاللہ العزیز ایک سال میں آپ دیکھ لیں گے کہ کہان پہ پہنچ جائے گا تو یہ اس وقت آپ سے پرزور مطالبہ ہے جناب کہ اس کے حوالے سے خدا کیلئے پیسلہ کرو پاکستان جل رہا ہے پاکستانی عوام عذاب میں ہے یہ ایک دشتگرد ہے دشتگرد کے خلاف پیسلہ کیا جائے شکریہ جناب